اسرائیلی اخبار میں شاہیک مضمون میں بانی پی ٹی آئی کو پاک اسرائیل تعلقات کے لیے موضوع ترین شخصیت قرار دیا گیا ہے ٹائمز آف اسرائیل کے مضمون میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات کی موجودہ نویت بدل سکتے ہیں اسرائیل اور اتحادیوں کو یقینی بنانا چاہیے کہ بانی پی ٹی آئی پاکستانی سیاست میں حصہ لینے کے لیے آزاد ہوں بانی پی ٹی آئی کی گولڈ سمیت فیملی سے رشتداری اور جمائمہ سے ازدواجی تعلق ان کا اسٹرائیل سے متعلق رویہ بدلنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے جمائمہ کے بھائیز ایک گولڈ سمیت کا یہودی اور اسٹرائیل حامی باثر مغربی حلقوں سے قریبی تعلق ہے نون لیگ کے سینیٹر تلال شہدری نے الزام آیت کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اسٹرائیلی مفادات کے تحفظ کے لیے ہی پاکستانی سیاست میں لانچ کیا گیا لیڈر بنایا گیا اور فنڈز دیئے گئے آج اس بات پر اسٹرائیلی اخبار نے مہر لگا دی ہے جمائمہ گولڈ سمیت آج بھی ہر مشکل میں بانی پی ٹی آئی کی مدد کرتی ہے گولڈ سمیت خاندان ہی آکسپورڈ یونیورسٹی کے الیکشن میں اہم کردار ادا کر رہا ہے بانی پی ٹی آئی نے انہی نیاب تر امیم کے تحت 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ریلیف مانگ لیا جن کے خلاف سپریم بورڈ سے رجوع کیا تھا اڈیالی جیل میں ریفرنس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے بریت کی درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ نیاب تر امیم فیصلے کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنتا ہی نہیں نیاب تر امیم میں کابینہ کے تمام فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے سوال یہ ہے کہ نیاب تر امیم کے بعد احتساب عدالت کا اس کیس میں دائر اختیار بنتا ہے یا نہیں نیاب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اگر عدالت کا اس کیس میں دائر اختیار ہے تو پھر بریت کی درخواست سنی جا سکتی ہے احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست بریت پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی بانی پی ٹی آئی نے پی ٹی ایم حکومت کی نیاب تر امیم کو خلاف آئین قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا سرکاری ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف نو مائے اور لیفٹرین جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف کیسز میں ثبوت اکھٹھے کر لیے گئے ہیں لیکن انہیں آرمی ایک کے تحت ٹرائل کے لیے فوجی حکام کے حوالے کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا دینیوز کے ایڈیٹر انویسٹگیشن انصار اباسی کی رپورٹ کے مطابق ذرائع کا نو مائے کے کیس سے متعلق کہنا ہے کہ زیر حراست افراد کے بیانات اور متعدد شواہد کے پیش نظر ماسٹر پلانر کے طور پر بانی پی ٹی آئی کی شمولیت یقینی ہے لیکن فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کا انحصار عدلیہ کے فیصلے پر ہوگا کابینہ کمیٹی نے بھی اپنی رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کو نو مائے کے حملوں کا ذمہ دار قرار دیا تھا بانی پی ٹی آئی کے وکلہ کو اڈیالا جیل میں داخلے سے روکنے کے خلاف درخواست اسلامباد ہائی کورٹ نے غیر جانبدار جائزے کے لیے تین وکلہ پر مشتمل لوکل کمیشن قائم کر دیا جسٹس سردار اجاز اسحاق نے تحریری فیصلے میں کہا کہ وکلہ کی گاڑیوں کو جیل کے باہر کے دروازے پر نہیں روکا جائے گا وکلہ کو جیل کے اندرونی دروازے تک گاڑیاں لے جانے کی اجازت ہوگی جیل حکام دس منٹ کے اندر سیکیورٹی چیکنگ مکمل کرنے کے پابند ہوں گے گاڑی سے اترنے کے بعد وکلہ کو انتظار کرائے بغیر سیدھا کمرہ عدالت لے جائے جائے گا وکلہ اور انڈر ٹرائل قیدی کی بات چیت پرائیویسی میں ہوگی خفیہ آڈیو ریکارڈنگ ڈیوائسز سے متعلق سپریڈینڈر جیل سے بیان حلفی بھی طلب کیا جائے گا احکامات کا اطلاق تمام جیل ٹرائل کے مخدمات پر ہوگا یوم فضائیہ پر ملک کی فضائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کو سلام انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتر کی جنگوں کے شہدہ کی قربانیوں کو خراج اقیدت وزیر آزم شہباز شریف کا پاک فضائیہ کی لا زوال قربانیوں اور پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین کہا سات ستمبر انیس سو پیسٹھ کے دن پاک فضائیہ کی شاہینوں نے جرت اور بہادری کی تاریخ رقم کی ایم ایم عالم نے ایک منٹ کے اندر دشمن کے پانچ تیارے تباہ کر کے دشمن کے غرور کو خاخ ملا دیا ائر ہیڈ کورنٹرز اسلامباد میں یوم شہدہ کی تقریب مہمان خصوصی ائر شریف مارشل زہیر احمد بابر صدیو نے کہا پاک فضائیہ کی قربانیوں، بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی قابل فخر تاریخ ہے اسلامباد کے علاقے سنگجانی میں تحریک انصاف کے کل کے جلسے کی تیاریہ جاری مزشتہ شب اسلامباد انتظامیہ نے جلسے کا مقام بسمال گاؤں سے بدل کر سنگجانی مویشی منڈی کر دیا تھا جو سڑک سے نسبتاً زیادہ خریب ہے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا گناہ ہے کہ انتظامیہ نے تیاریوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے نئی جگہ کا انو سی جاری کیا ہے اسلامباد کی انتظامیہ نے شہریوں کی مشکلات کے پیش نظر مختلف شہروں سے جلسہ گاہ آنے کے راستے متعین کر دیئے تھے اسلامباد جلسے کے پیش نظر مری روڈ اور دیگر داخلی راستوں پر کنٹینرز پہنچا دیئے تھے سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے جیولوجیکل سرویس حاصل ڈیٹا کا متعلق کیا جا رہا ہے پیٹرولیم ڈیویشن کے ذرائقہ کہنا ہے کہ گیس اور تیل کے بھاری زخائر کا کہنا ابھی قبل اس وقت ہے تیل اور گیس کی دریافت تک زخیرے کا حجم نہیں بتایا جا سکتا اگلے سال ویڈنگ کے بعد کامیاب بولی دہندہ کو آف شور بلوکس دیے جائیں گے ایکسپوریشن کا عمل شروع ہونے کے بعد ہی تیل اور گیس کی دریافت کا معلوم ہو سکے گا واضح رہے کہ پاکستان میں پہلے بھی متعدد بار سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کی جا چکی ہے مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ بیریسٹر سیف نے الزام آئد کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ رکوانے کے لیے حکومت نے اوچھے ہرکنڈے شروع کر دیئے ہیں سارے پنجاب کی پولیس اسلامباد میں تاوینات ہے پنجاب کے کچھے کے ڈاکوں کے رحم و کرم پر پنجاب کو چھوڑ دیا گیا ہے بیریسٹر سیف نے کہا کہ وزرعالہ خیبر پختونخواہ علیمین گنڈا پور جلسے کے لیے خافلے کی قیادت کریں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ کراچی سے باہر ٹرمینلز کی منتقلی کا مقصد سڑکوں سے غیر قانونی بسڑوں کا خاتمہ ہے دباؤ آ رہا ہے لیکن ہم ہر صورت کام جاری رکھیں گے شہر کی حدود سے باہر بس ٹرمینلز کا قیام عدالتی احکامات کے مطابق ہے تمام سٹیک ہولڈرز خانون کا احترام اور تعاون کریں فرانسپورٹرز سے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا تمام سٹیک ہولڈرز کے مفادات مت نظر رکھ کر اقدامات کیے جائیں گے سینئر صوبائی وسیر مارم آرنگ زیب کا سموک کے خاتمے کے لیے ہر شہری سے کردار ادا کرنے کی اپیر لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کافی حد تک سموک سے متاثر ہو رہا ہے سموک کی وجہ سے لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس چار سو تک گیا لاہور میں ویکل فٹنس کا کوئی پروسس موجود نہیں تھا پچھلے ادوار میں سموک کے خاتمے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر نہیں اپنائی گئی وسیر ایالہ پنجاب مریم نواز کی دائیت پر آلودگی پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جارہے ہیں چیمپینز ٹروفی پاکستان میں ہوگی منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے چیمپین پی سی بی محسن نقفی کی خضافی سٹیڈیم کے تعمیراتی پروجیکٹ کے معاقے پر گفتگو کہا تمام بورٹ سے رابطے میں ہیں جے شان سے رابطہ رہتا ہے ان کے آئی سی سی چیمپین بننے پر پریشانی نہیں کون ہوگا وائٹ بال ٹیم کا کپتان بابر یا رزوان پی سی بی کے کنیکشن کیمپ میں شان مسود کی کپتانی پر بھی ہوگی بات کرکٹ کے مستقبل کے لائے عمل پر بھی تباتلہ خیال ہوگا اس لانس میں چیرمن پی سی بی محسن نقفی ریڈ اور وائٹ بال کے ہیڈ کوچز جیسن گلسپی اور گیری کرس شریکوں اور شاہین شاہ افریدی، ہاری ستاوف، امام الحق، ابباس افریدی، اسمان خان سمیت دیگر کرکٹرز کے فیصل آباد ہائی پروفارمنس سینٹر میں فٹنس ٹیسٹ بابر آزم، شان مسود اور دیگر کرکٹرز کے ٹیسٹ نوک ستمبر کہوں گے قومی کرکٹرز چیمپینز ون ڈے کپ کے سلسلے میں فیصل آباد میں موجود